نمسکار دوستوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ایک صوبے صوبے گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں آپ سبی کے لیے اور مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے حالانکہ ہر بات کے دیکھیں سیمت اور اے سیمت دونوں ہی پک سوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے اس پر کوئی اپنا ترک دیں گے اور سیمت نہ بھی ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر بہت اچھی ہے یہ جو قدم سرکار نے اٹھایا ہے یہ بہت اچھا ہے جی ہاں دوستو پرتیوں کی پریقشائوں کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے راجستان میں آگامی بھرتی پریقشائیں جتنے بھی ہونی ہے آگامی بھرتی کے لیے ویکنسی جتنے بھی آنی ہے ان سب میں دو ورس کی اترکت آئیو سیمہ میں چھوٹ ملے گی اوپری آئیو سیمہ میں چھوٹ ملے گی کیا بنے گا نیا کرائیٹیریا ہم اس پر آپ کے ساتھ چرجہ کریں گے کمپلیٹ پیڈیو پولاش تک جرور دیکھنا آپ کو یہ قدم کیسا لگا آپ اس سے کتنے سہمت ہے آپ کا اس پر کیا اوپینین ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں جروری نہیں کہ آپ میری باتوں سے سہمت ہو مجھے لگتا ہے قدم اچھا ہے بیروزگار عبیرتیوں کی درشتی سے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے جو یہ لیا ہے اس ٹیپ یہ کافی ساندار اس ٹیپ ہے حالانکہ اس پر پرتی کریائیں آ بھی چکی ہے اور میں نے بھی پڑھی تھی آپ کو بھی میں بتاؤں گا آپ اپنی فیڈ بیک ان کو کیسے دیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وہ دیکھی کیا ہے کل گیلوت صاحب نے فیس بک ٹویٹر سب جگہیں ٹویٹ کر کے پوسٹ کر کے ایک اپ ڈیٹ دیا ہے کہ آگامی جتنی بھی پرتیوں کی پریقشائیں ہیں اس میں اپری آئیو سیما میں یہ دھیان رکھنا ہم راجستان کے لیے بات کر رہا ہوں ہے نا تو اپری آئیو سیما لیکن اس میں آدھر اسٹیٹ والوں کو بھی فائدہ ہے فائدہ سبھی کو ملے گا کیسے فائدہ ملے گا وہ بھی بتا رہا ہوں اپری آئیو سیما میں دو ورس کی چھوٹ ہے ٹھیک ہے یعنی اب راجستان میں جتنی بھی برتیاں آئے گی وہ کیوں دی ہے کوویڈی کے قارن انہوں نے لکھا ہے کہ کوویڈی کے قارن ریگولر ویکنسیز نہیں ہو پائی تھی سو ہم اب آگامی جتنی بھی برتی پریقشائیں ہونی ہے اس میں اوپر کی جو ایز ہوتی ہے اس میں دو ورس کی چھوٹ دے رہے ہیں تو نئی ایز کیا بنے گی دیکھو راجستان میں انریزرو کیٹیگری کے لیے جنرلی میں آئی ٹی ہولڈرز کی ہی بات کر رہا ہوں دوستو یا ٹینتھ ٹویلتھ لیول کی جو ویکنسیز ہوتی ان میں بڑی ویکنسیز جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں تو چھوٹ پہلے سے بھی ہوا کرتی تھی اور ایز کافی بڑی ہوتی تھی ان میں جیسے بہت ساری ویکنسیز میں اکیس سے پہنتیس اکیس سے چالیس ورس کی سیٹیں تو پہلے ہی ہوتی تھی ابھی جن کی میں لگ بگ آئی ٹی آئی ٹینتھ ٹویلتھ بیس کی جو ویکنسیز ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں اٹھارہ ورس سے اٹھائیس ورس ہوا کرتی تھی کوئی سمیہ میں اب اس میں دو ورس آپ اور جوڑ دیجی یعنی نیکشٹ جب بھی لکھا ہوا آئے گا تو اٹھارہ سے تیس ورس لکھا ہوا آئے گا ٹھیک ہے یعنی انریزرو کیٹیگری کے لیے یہ پہلے ہوا کرتی تھی یہ اب ہو گیا ہے لیکن انریزرو کیٹیگری کے علاوہ ای ڈبلوئے کے ساتھ بھی یہی نیم پھولو ہوں گے کیونکہ ای ڈبلوئے کو بھی کوئی اترکت چھوٹ کسی سمیہ میں نہیں ملتی ہے ایز میں چھوٹ نہیں ملتی ہے ای ڈبلوئے کو کیول پیسوں کے آدھار پر ریزروائیسن ملتا ہے تو مطلب آٹھ لاکھ سے کم جن کی انکم ہو وہ ای ڈبلوئے میں آتے ہیں جنرل کیٹیگری والے کانڈریڈر سارے نہیں باقی تو پہلے سری جروع تھے OBC کے لیے دیکھو اگر میں بات کروں 18 سے 28 ہے اور اس میں دوستو 3 ورس کی چھوٹ OBC کو پہلے ہوا کرتی تھی 2 ورس کی چھوٹ آپ جوڑ دیجئے یعنی لگ بھگ OBC کے لیے جو اب age بن رہی ہے وہ ہے 33 ورس ٹھیک ہے اسی طرح سے اسی ایش ٹی کے لیے پہلے 5 ورس کی چھوٹ ہوا کرتی تھی یعنی 18-28 میں ان کو 5 ورس کی چھوٹ پہلے ہوا کرتی تھی 2 ورس کی چھوٹ اب ہوگی یعنی اسی ایش ٹی کے بچے 18 سے 35 ورس کی age تک اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہے دوستو نیا criteria age کا اب بات آتی ہے پرتکریاوں کی دیکھو آپ بھی اپنی پرتکریا دینا جرور وہاں پر میں نے کافی سارے کمنٹس پڑھ دے تھے فیس بک پر بھی دیکھے ٹویٹر پر بھی میں نے دیکھا تھا دو پرتکریا یا دو statement میں کہوں تو وہ بہت اچھے مجھے لگے ایک تو کمنٹ یہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب age بڑھوتری آپ کا اچھا قدم ہے لیکن آئیو سیما میں چھوٹ کے ساتھ آئیو سیما بڑھانے کے ساتھ ساتھ پدوں کی سنکھیا بڑھائیے یہ زیادہ ضروری تھا تو یہ مجھے بہت پوزیٹیو کمنٹ لگا اس لیے ہماری بھی تو ایک مانگ ہے نا آئی ٹی اولڈرز کی کہ پندرہ سو جو پد ہے ان کو چھہ ہزار پد کیے جائیں تو آپ کے پاس بھی موقع ہے آپ ٹویٹر پر جائیے اور اسی پوشٹ کے نیچے آپ بھی کمنٹ کیجئے کہ آئیو سیما میں وردی کا قدم سرانیہ ہے ہم سوکار کر رہے ہیں لیکن پدوں کی سنکھیا بھی بڑھائیے ٹیکنیکل ہیلپر پدوں میں وردی کی سنکھ مانگ ہم پچھلے ایک ورس سے اٹھا رہے ہیں یوں لکھ سکتے ہو آپ اس میں ساری ڈیٹیل ورس دو جار انیس کی یہ گوشنا تھی چھہ ہزار پد تھے جس کو گٹا کر اور دوسری بات کہ ہم تو بڑھانے کی بات بھی نہیں کر رہے ہم تو ہمارے اوریجنل پدوں کی سنکھیا کو ہی مانگ رہے جو کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم چھہ ہزار پد دینے والے ہیں بعد میں آپ نے کہا کہ کوئیڈی کے قارن پوسٹ کم کر رہے ہیں تو کوئیڈی کے قارن ہی تو آپ نے یہ چھوٹ دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی یہ پوجیٹیو کمنٹ وہاں لے کر جا سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر آپ دونوں یوج کر رہے ہیں تو دونوں جگہ کمنٹ کریں دوسرا جو مجھے لگتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سر ایز کی چھوٹ تو ٹھیک ہے لیکن پیپر میں فرجی وارے کو روکیے یا گپلا یا گوٹالا جو ہو رہا ہے یہ اچھی لگی آپ کا کیا ماننا ہے کیا پرتیگریہ آپ کی ہے وہ مجھے ضرور بتانا اب آجائیے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں کہ آدھر اسٹیٹ والوں کو کیا فائدہ ہوا پھر دیکھو آدھر اسٹیٹ کنڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے راجستان میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے کسی بھی طرح کا کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا ہے مطلب راجستان میں کیا ہے کہ کوئی منیمم کرائیٹیریا یا اس طرح کا نہیں ہے اور خیر راجستان میں نہیں ہے یو پی، ایم پی، بیہار ان سب میں آدھر اسٹیٹ والے بچے خوب بر سکتے ہیں کچھ ایک اسٹیٹ ہے جیسے مہاراش ٹرائی بیٹھ ہیں وہ مراتھی مانگ لیتے ہیں پنجاب والے وہ پنجابی مانگ لیتے ہیں یہ ان کو کیا سو پرسنٹ ریزوریشن دینے کا ایک طریقہ ڈھونڈ رکھا انہوں نے دیکھو گلت سب جگہ گلت ہوتا ہے میں نے پنجاب پر ایک ویڈیو بنایا جسے میں نے یہ کہا تھا کہ پنجابی کے انہوں نے اٹھنی چیئے تو پنجاب والے بچے تھوڑے سے اوفرنڈ ہو گئے وہ کہہ رہے تھے پھر پنجابی کب نوکری لگیں گے ہمیں لگنے دو یہ ہے وہ ہے تو بھائی جب آپ وہاں چاہتے ہو تو آپ ادھر اسٹیٹ کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو یہ بتائیے اب راجستان والے بہت سارے بچے یو پی میں جاتے ہیں تو یو پی والے بچے جب راجستان میں آ رہے ہیں تو آپ کیوں پھر ایسے پریشان ہو رہے ہیں میں نے دیکھا ایک دو جنہیں تو میرے ویڈیو پر ایسے ایسے کمنٹ کر رہے تھے کہ بلے ٹیچر نکم میں ہوتے ہیں اور یہ وہ جو ادھر اسٹیٹ بچوں کو پروت سائت کر رہے ہیں پروت سائت کرنا کیا ہے بھائی جب یو بی پی شل میں برتی آتی راجستان کے ہجاروں بچے یو بی پی شل میں نوکری کر رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں تو پھر راجستان میں ادھر اسٹیٹ کے بچے آئیں گے تو ہم اس کو کیسے مطلب پریشان ہونے کی اس میں کیا بات ہے دیکھو ادھر اسٹیٹ والے جو راجستان میں آ سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ کوٹر نہیں ہے اندری ضرور کیٹیگری فائٹ کرنی پڑتی ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ جو اندری ضرور کے لیے یہ جو چھوٹ ہوتی ہے یہ پھر سب کے لیے رہے گی یا اس کا جب پورا نوٹیفیکیشن آئے گا راجستان کے مول نوازیوں کو ہی چھوٹو ادھر اسٹیٹ کے لیے اٹھارہ سے اٹھائیس برسی رکھے بھئی یہ تو سرکانوں کے ڈیسیزن ہے دیکھو یار گورنمنٹ جو بھی ڈیسیزن لیتی ہے ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اپنے پاس کوئی زیادہ بڑے اوپشن نہیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ ادھر اسٹیٹ والوں کو اٹھارہ سے اٹھائیس ہے لیکن جو راجستان کے بچے تھے ان کو پلس ٹوئیئر کرنا ہے یہ نیم ہو سکتے ہیں جب بھی آئے گا تو بتائیں گے آپ کا اوپینین کیا ہے اس پوری پوسٹ پر مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے پسند آتا ہے تو لائک کریں چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سب اسکرائب کریں بہت دنے بات